اسلام علیکم ویلکم ٹوکیس ٹیسٹی آئی میں آپ کو چکن ویجیٹیبل پاسٹا ویڈ وائٹ ساوس کی ریسپی بنانا سکھا رہا ہوں جو کہ کافی کنٹری میں کافی فیمس ہے اس کے علاوہ چھوٹے سے بڑی ریسٹورانٹ میں بھی کھائی جانے والی فیمر ڈیش ہے کچھ لوگ چکن ویجیٹیبل پاسٹا ویڈ وائٹ ساوس بھی کھانا پسند کرتے ہیں مگر وائٹ ساوس کے ساتھ چکن پاسٹا کا بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے چینل سٹار کرتے ہیں مزے دار ایسپی چکن ویجیٹیبل پاسٹا ویڈ وائٹ ساوس سب سے پہلے آپ نے ہنڈر گرام پاسٹا تھوڑا سا نمک ڈال کے اتکرپن 10 منٹ کے لئے بول کرنا اور اس کو سٹرین کر لینا سب سے پہلے آپ اپنے دقریبا 30 ایمیل کوئی بھی اپنی حل کے مطابق اور لینا ہے اور اس کو تھوڑا سا گرم کر لینا اب اس میں دقریبا ہے 50 کرامہ جولیا کٹتی ہوئی گاجر اور 50 کرامہ جولیا کٹتی ہوئی بندوں بھی ڈالنے اور اس کو دقریبا 5 سے 10 منٹ کے لئے لو فلیم پر فرائی کر رہے اپنے دکریبا 100 گرام بول کیا اور ریشہ نمائے الگ کیاوہ چکن آپ نے ڈالنا ہے اور ساتھ ہی اپنے دس کرامہ چاپ کیاوہ دنیا ڈالنا ہے اور دس کرامہ چاپ کیوہ سبھر میں ڈال لیا اور ان سب کو اپنے اچھی طرح میس کرنا ہے اور دقریبا 5 منٹ کے لئے لو فلیم پر فرائی کر لینا اب اس میں دقریبا 1 ٹیسپون سویا ساوس 1 ٹیسپون اس میں وینیگر کسی بھی کمپنی کا 1 ٹیسپون چیلی ساوس ڈالنا ہے 1 ٹیسپون کالی میرز کا پوڈر ڈالنا ہے نمک اپنی ہیلتھ اور ٹیسٹ کا مطابق ڈالنا ہے 1 ٹیسپون اس میں اپنے دادر میرز ڈالنا ہے یا اس کے سیوز ڈالنا ہے یا سورا میرز پوڈر ڈالنا ہے اور ان سب کو اپنے اچھی طرح میٹس کر لیں اب اس میں بوائل کیا ہوا پاسٹا ڈالنا ہے اور اس کو اپنے اچھی طرح میٹس کر دینا ہے اب اس میں دقریبا 30 کلام ہے ٹیسپون کچھو یا ٹیسپون چیلی گالک ساوز ڈالنا ہے اور اس کو اپنے اچھی طرح میٹس کر دینا ہے اچھی طرح میٹس کرنے کے بعد اب ہم وائل ساوز بنائیں گے پھر سارے پاسٹا کو اس میں ڈال کے میٹس کر دیں گے اب گرما گرما پین پر 30 سے 40 کلام مکھر ڈالنا ہے اور اس کو پھکلا لینا ہے اب اس میں دقریبا 40 کلام اپنے میرز ڈالنا ہے اور اس کو اپنے اچھی طرح میٹس کر لینا ہے اب اس میں دقریبا اپنے ڈیڑھ کپ دوڑ ڈالنا ہے اور اس کو اچھی طرح میٹس کرنا ہے اور دقریبا لو فلیم پر اتنا اس کو پکارنا ہے اتنا میٹس کرنا ہے کہ یہ بلکل سمود ہو جائے اب اس میں دقریبا ہاف ٹی سپون اپنے دادر میں ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون کالی میرز پورٹر ڈالنا ہے بلکل تھوڑا سا آپ نمک ڈال لیں اور ان سب کو آپ اچھی طرح میٹس کر لیں اب اس میں جو پکاوا جو پاسٹا کا میٹس کر تھا وہ ڈالیں اور اس کو آپ اچھی طرح میٹس کر لیں اب اس کو دقریبا بڑھنا ہے بہت سے تیمنٹ کے لیے بلکل تھوڑا سا آپ نے لو فلیم پر بکانا ہے اور اس کو آپ نے ڈی شوٹ کار لینا اوکے گائز اللہ حافظ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹیم نیو رسبی کے ساتھ اپنی دعاوں میں لازمی جا رہنا اللہ حافظ ٹیک کیر